اسلام علیکم ایک مرتبہ مولانا فضل رحمان صاحب کا یہ بیان ذرا سن لیجئے کہ ویکسین لگا کر کرونا یا تو ویکسین فراد ہے یا پھر یہ کرونا فراد ہے کیونکہ اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کل وزیراعظم پاکستان کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ ان کا کرونا کا ٹیسٹ پوسٹیو آیا ہے اور ان کو کرونا وائرس ہو چکا ہے جو کہ اتنا کوئی شدید نہیں ہے بلکل چھوٹے سے معمولی سے کمزور سے سمٹمز کے اوپر تو اس لیے انہوں نے احتیاطی طور پر خود کو الگ کر لیا ہے اور وہ سمجھ رہے کہ نہ میں عوام سے ملو نہ میں اپنے کابینہ سے ملو نہ کسی اور سے ملو تاکہ میرے سے کسی اور تک ٹرانسفر نہ ہو جائے پھر ان کی اہلیہ کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کا بھی کرونا کا ٹیسٹ پوسٹیو آیا ہے تو اس حوالے سے بھی خبریں میڈیا پر چلتی رہی کلٹ ٹرینڈنگ میں یہ خبر رہی پوری دنیا نے اس حوالے سے خبریں چلائی مودی جی نے بھی ویش کیا اور وہ نے بھی کہا کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے آپ ایک بیماری میں مبتلا ہو چکے دیگر دنیا کے جو سربراہان ہیں کرکٹرز ہیں سٹارز ہیں سپورٹس مین ہیں ایتلیٹس ہیں جتنے بڑے لوگ کے سیلیبلیٹیز ہیں ان کے حوالے سے پیغامات موصول ہوئے وزیراعظم کو اچھی بات ہے اب اس میں ایک چیز تو مولانا کیے یہ تو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے مودی جی نے جب کیا وزیراعظم صاحب کو کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے جو ایک میسیج ہوتا ہے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے اچھی بات ہے ملک کے تعلقات بہت خراب ہے بہت اچھے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ برے بن چکے ہیں کشمیر کا مسئلہ الگ ہے اور بارڈرز پٹینشنز چل رہی ہے اس کے باوجود مودی جی نے وزیراعظم کو وش کیا اس کے نیچے ایک وزیر ہے بارے علی محمد خان صاحب یہ تحریک انصاف کے یہ نا ایک چیمپین بھی بنے ہوئے یہ زید حامد کا پارٹ ٹو بھی ہے حقیقت ٹی وی کا بھی پارٹ ٹو ہے اور یہ کہتا ہے جناب ہم لال کلے پر جا کر جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا پاکستان کا اور مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ہر وقت مذہب کارٹ کھیلنے کے چکروں میں رہتے ہیں کوئی کچھ نہ ملے بس اسمبلی میں آکے شروع ہو جائیں گے جذباتی تقریدیں کریں گے ٹی وی شوز میں بیٹھ جائیں گے بھائی میرا عمران خان پر جان بھی قربان ہے اور ارتغل غازی تو فلانا غازی یہ والا غازی اس طرح کی بونگیاں وارنے کا ماہرہ اس بندے نے مدی کے نیچے کمنٹ کیا وہاں پر ٹویٹ کیا کہ بھائی ہمیں آپ کی یہ وشز نہیں چاہیے جا کے کشمیر کے حالات دیکھو علاقے یار آپ کو توڑی سی خارجہ پولیسی کی سینس ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک ملک کا سربراہ دوسرے ملک کے سربراہ کو وش کر رہا ہے وہ بھی ایسے معاملات میں ایسے حالات میں جب جنگ ہو رہی ہے بہت ساری ٹینشن دور چل رہی ہے تو آپ کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے خیر مقدم نہیں کر سکتے تو موہ پر اگلی رگ لیں خموشی سے بیٹھ جائیں یہ اپنے موبائل کے لئے ٹک ٹک جو آپ نے لگائی ہوئے یہ سیڈ پہ رکھ دیں اس پر تو ایک اسد عمر صاحب جو اس پارٹی کے سینئر ہے شاہ محمود قریشی ہے ان جیسے لوگوں کو ریکویسٹ کرنا کرتا ہوں کہ خارجہ پولیسی کے معاملات آپ لوگ دیکھیں ان جیسے لوگوں اگر آپ نے خارجہ پولیسی پہ لگا دیئے تو انہوں نے پاکستان کو حقیقت ٹی وی بنا لینا ہے پھر پاکستان کا وزیراعظم زید حامد کو لگوا دو جو آئے دن اس طرح کی سنسنی پھیلاتا رہتا ہے پہلی تو بات یہ مولانا صاحب نے یہ بیان دیا بڑا بے تکا سا بڑا بے فضول سا بیان ایک تو آپ کو میڈیکل کا زیروں پتہ نہیں ہے پھر آپ اس طرح کے بیان دے رہے کہ جناب یا تو کرونا فراد ہے یا پھر یہ انجیکشن فراد ہے یا ویکسین فراد ہے اور وزیراعظم کو بائس مارچ کو بلایا ہے جناب الیکشن کمیشن نے اس لیے ان کو کرونا لگوا دیا گیا عجیب سی بات فضول سی بات بیکار سی بات کر دی نہ سر نہ پیر ان کو کوئی اتنا نہیں بتا دے کہ مولانا صاحب یہ جو ویکسین ہے یہ فوراں نصر نہیں کرتی بلکہ اکیس دن بعد آپ کو ایک دوسری ٹیکہ لگانا پڑتا ہے اس کے ساتھ آٹھ دن بعد آپ پر اثر شروع کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر ایٹی بوڈیز بن دی ہے یہ عام پاکستانی کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی آنی ہے تو ان مولانا صاحب کو نہیں آنی اس کی وجہ کیا ہے مولانا صاحب بائیس سال اسلام آباد نے بڑی موجہ کرتے رہے مختلف دور حکومت نے مشرف کا دور ہو نواز شریف کا ہو بینظیر کا ہو زرداری کا ہو ان کو ایک بنگلہ ملا ہوتا فریقہ پھر لسیاں پیتے تھے وہاں پر بہت کچھ کرتے تھے وہاں پر یہ اس سارے مزے عمران خان نے ان کے ختم کر دیا ایک سیٹ تھی ان کے پال ڈیرے اسمائل خان کی وہاں سے گنڈا پور نے ان کو فائق کر دیا ہرا دیا وہاں سے بھی ہار گئے نہ اس عملی میں جا سکتے پھر انہوں نے کا صدر بن جاتا ہوں صدر بھی نہیں بنے وہاں سے بھی ہار گئے پھر انہوں نے چھوزا ڈپٹی چیئرمن سینٹ جو ہے بلغفور ہیدری میں اس کو اپنا لگوا دیتا ہوں وہ بھی نہیں لگ سکے ان کو اپنی پیپلز پارٹی نے استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح پی ڈی ایم میں ان کو رگڑا لگایا پہلے جنرل سیکٹری بنایا پھر سربراہ بنایا پھر چیف آف پی ڈی ایم بنایا سب کچھ بنا بنا کے ان کو فارق کر کے پھینک دیا اور بغض عمران میں ان کے پاس اب کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کے الزامات غلط انفرمیشن پھیلا رہے ہیں جو کہ آپ عوام کو یہ میسیج دے رہے کہ بھئی اگر یہ جو ویکسین ہے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا حالانکہ آپ عوام کو بتھائے کہ بھئی اس ویکسین سے آپ کو فوری اثر نہیں ہوتا تو اللہ نہ کرے مولانا صاحب بھی بزرگ ہے رشن میں بہت آتے جاتے ہیں اور ان کو تو یقین ہے اس چیز کا کہ کرونا وائرس جس کا ایمان بہت مضبوط ہو متقی پریزگار ہو اس پر اثر نہیں کرتا اور مولانا صاحب کا ایمان واقعی مضبوط ہے وہ متقی پریزگار انسان ان پر اثر نہیں کرے گا پھر بھی خدا نہ خاصتہ کبھی ہو گیا تو پھر یہ تیری کے انصاف کے جتنے بیٹھے ہوئے آپ کو بخشیں گے کیا تو اگر آپ چاہتے آپ کو اچھا جواب ملے آپ کے لیے بھی کچھ اچھی اچھا دل میں کچھ رکھے لوگ تو پھر آپ بھی اچھا کریں اگر آپ اس طرح سے فضول سے بیان دیں گے ایک تو آپ لوگوں کو غلط گائٹ کر رہے ہیں مس گائٹ کر رہے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے کل کی تیاری کر چکے اپنے آنے والے کل کے لیے جو سامان ہیں وہ تیار کر چکے اس کا ریاکشن مولانا صاحب کو دیں گے تحریک انصاف والے وہ کبھی نہیں بخشیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ تحریک انصاف نے کلسون نواز کو بخشش نہیں دی پھر خیار ان کو بھی موکی کھانی پڑھ گی جس طرح سے ان کی کر رہے نون لیگ والے وہ بھی کہہ رہے کہ بھائی نہیں یہ کرونا نہیں وہاں ڈرامے بازی ہے کیونکہ آپ کو الیکشن کمیشن نے باعث تاریخ کو بتایا تو ایک چیز ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو کل یہ دنیا گول ہے کل آپ پر بھی بھگتا آئے گا تحریک انصاف نے جو کیا کلسون نواز کے ساتھ وہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے تو اب آپ پر وقت آ چکا ہے اب یہ کہنا کہ جناب یہ سارے نون لیگ کے ہیں مریم نواز کے تو کوئی شک ہی نہیں ہے مریم نواز اس سارے پروپیگنڈا سیل کو چلا رہی ہے آپ لوگ بھی چلاتے رہے مولانا صاحب نے اپنا بیان الگ دے دیا آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے یا کوئی نئی خبر آتی ہے تو اگلی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات